ہمارے ساتھ اسمیں بنی کے بی ڈی سی چیئرمن بابو خان ہیں آئے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا نقصان جو ہے اسمیں یہاں پر لوگوں کا ہوا ہے اور کیا کہنا ہے ان کا بابو خان جی ہم نے یہاں پر دورہ کیا اور بہت زیادہ نقصان اسمیں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر جو گجر بکر وال طبقے کی لوگ ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے آپ سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کا نقصان ہوا ہے جی شکریہ آپ کا جو اس وقت اس ایسے موسم میں کبرج کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر اگذار ہے تو ہمارے نائب تصیلدار صاحب بھی لوانگ سے آئے ہیں ان کو ڈی سی صاحب نے میچس دیا ہے کہ بکر والوں کا بہت نقصان ہوا ہے تو سر بہت ہی جیادہ نقصان ہوا ہے جو بکر وال پیشے پیشے ہیں پہاڑ کے قریب ہیں شترگلہ کے قریب ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے جو نیچے ہیں جو مارکیٹ کے قریب ہیں ان کا کم ہوا ہے جیسے ہمارے گجر بھائیوں کا بھی نقصان ہوا ہے میرے ہی ایک گجر کا ایک گائے اور ایک بھینس ایک گوڑی مر گئی ہے کسی کی بکریاں مر گئی ہے تو پیشے جو پادر دشن مڑوا کے بکر وال ہیں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تو میں سرکار سے ان کے لیے کچھ مدد چاہتا ہوں ان کو راشن بھی مہیا کروایا جائے بہت بچے اور بوڑے بمار بھی ہیں بارش دس دن سے لگاتار تھے مجھے آج آٹھ ماہ دن جہاں پہنچے ہوئے ہو گیا ہے تو آٹھ دن سے ہی لگاتار بارش ہے تو بارش آگے بھی کوئی امید اثار نہیں ہے کہ جو بارش رکے گی تو اس لیے اگر کسی ڈاکٹر کو بھی جہاں بھیجا جائے تو ان کی دعائی بغیرہ ہو جائے تو وہ بھی اچھا رہے گا نہیں تو ان کو بھی ان کی جان کو بھی خطرہ ہے کتنا ڈیرے ہیں یہاں پہ اس سے میں جو گزر بکر والوں کی یہ ڈیرے رکے ہوئے ہیں دشن مڑوہ پادر کے ڈیرے رکے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے ڈیر سو کے قریب سرطھل کی اس چاروں طرف کے جو جنگل ہیں ان میں ڈیر سو کے قریب ڈیرہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر اس سے میں آپ کو بتا دیں گے تحصیل دار لوانگ جو ہے نائب تحصیل دار لوانگ جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تحصیل دار صاحب یہاں پر ہم لوگ پہنچے اور آپ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یہاں پر جو گزر بکر وال طبقے کی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب تک کسی بھی طرح کی رہات نہیں ملی ہے اور بہت پریشان ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا دیکھا آپ نے ابھی تک میں سب سے پہلے تو قریشی صاحب میڈیا والوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خراب موسم میں یہ کر رہے ہیں تو یہاں کافی نقصان ہوا ہے ہم بنا بھی رہے ہیں کہ کتنی پپولیشن کتنے لوگ ہیں کتنا ان کا معلوم ویشی ہے کتنے کو نقصان ہوا ہے اور کیا ان کو چاہیے تو میں لوانک سے چلتی دفعہ ہم نے میڈیکل والوں کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی راؤنڈ کریں بیٹنری اور ان کو بھی کہا ہے شیبہ والوں کو کہ وہ بھی معلوم ویشی کے دیکھ رہے کے لیے پہنچیں تو ہم ابھی بنا رہے ہیں ہمارے پاس تو ابھی تک تو چالیس سنیروں کی لسٹ آئی ہے باقی ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں ادھر فسے ہوئے ہیں اور جو بھی پورٹمنٹ کی طرف سے مدد ہوگی وہ ہم میہ کروائیں گے کیونکہ ہماری ہی لسٹ کا انتیار ہے ڈی سی صاحب انتیار کر رہے ہیں اور جو بھی وہ دیں گے وہ ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ابھی تک صرف کتنا نقصان ہوا ان لوگوں کا ابھی تک تو جو ہمارے پاس لسٹ آئی ہے اس میں تو جو نقصان ہوا ہے وہ بھیڑ بکریوں کو زیادہ ہوا ہے ساوڈیٹسوں کے قریب ہو چکا ہے تو گھوڑے ہیں دو چار لیکن ابھی ہم پہنچی رہے ہیں کیونکہ ہم جا رہے ہیں اوپر شہترکڑا کی طرف کیونکہ نیچے اتنے تو بارشی ہی ہوئی ہے ورفواری نہیں ہوئی ہے ورفواری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جیسے بھی ہوگا وہ ہم شام تک لسٹ کس طرح کی راحت جو ہے پرشاشن کی طرف سے ان لوگوں کو ملے گی راشن بھی ملے گا اور جو نقصان ریلیف فنڈ میں آئے گا وہ بھی ملے گا جو جو نقصان ہوگا ہر قسم کا ہوتا ہے اس میں لائدہ لائدہ قسمیں بہت بہت شکریہ میں چاہتا ہوں جہاں دو شیڈ بہت بڑے بڑے گریف ڈپارٹمنٹ کے ہیں ابھی تک وہ خالی پڑے ہیں اگر ان کو تھوڑے دنوں کے لیے کھول دیا جائے تو جے مسافروں کے لیے اپنے بچوں بوڑوں کو ان کے اندر بٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں ان کے لیے ایک بہت بڑی سولت رہے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ڈی سی چیئرمن جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نائبت سلدار لوانگ پہنچے ان کے ریونیو کے لوگ جو ہیں پٹواری یہاں پر پہنچے ان کے ساتھ پولیس کے اہلکار جو ہیں اس سے میں یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر میں بتا دوں کہ موسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں پر اس میں سرتل میں ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے اس سے اوپر جو ہے وہ برباری ہو رہی ہے اس سے اوپر بھی جو گجر بکروال جو طبقے کے لوگ ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اور فیلحال یہاں پر پرشاشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح سے یہاں پر ان لوگوں کو راحت جو ہے وہ ملے گی اور بھرپور ان لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے گی بنی کے چھترگلہ علاقے سے میں حافظ قریشی بنی اپ ڈیٹ کے لیے